بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمدک ما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صل اللہ علیہ وسلم یا محمد نور من نور اللہ احباب زکرام علم الصرف کے سباق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوست احباب کے انتہائی اسرار پر کہ آپ علم الصرف اور علم النحو جو بنیادی کتابیں اندر سنظامی کے اندر اور ایک قلیدی حیثیت رکھتی ہیں آپ ان پر بھی لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں تو انہیں احباب کی یہ جو اسرار ہے اسی کتاب میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہے علم الصرف اور علم النحو پر بھی باقی دو کتابیں انشاءاللہ وہ جلتی رہیں گی ساتھ ساتھ اصول و شاشی اور شرع تحظیم جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دوسرے فنون ان پر بھی انشاءاللہ باس کریں گے اور ان کے بھی لیکچرز ریکارڈ کریں گے تو یہ چونکہ ایک فنی اور قلیدی حیثیت کی حامل ہے یہ دونوں کتابیں صرف اور نحو ایک مکولہ بھی ہے صرف علوم کی ماں اور نحو ان کا باپ ہے تو اس قول کے پیش نظر بھی ہم اس کی جو فنی حیثیت اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نظامی کے اندر جو سترہ علوم پڑھایا جاتے ہیں صرف النحو ان کے علاوہ معانی بیان بدی عدب لغت منطق فلسفہ حساب فقہ تفسیر حدیث کلام تصوف اصول تواریخ جتنے بھی ہیں وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ ہے کہ ان تمام فنون کا جو محور اور مرکز ہے وہ صرف اور نحو ہی ہے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے اس لئے دوست حباب کی جو یہ جو انہوں کا اسرار تھا تو اس اسرار کے پیش نظر میں آپ کے سامنے ان کے لیکچر جاں وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو صرف اور نحو انتہائی قلیدی حیثیت رکھتی ہے درس نظامی کے اندر اگرچہ کچھ طلباء کرام اور کچھ علماء کرام جو فنی حیثیت سے حدیث مبارکہ کی روح سے وہ کافی ان کے پاس مدلل انداز ہے مدلل خطبات وغیرہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی صرفی نحوی ترقیب پر بات آتی ہے تو وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صرفی اور نحوی ترقیب میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کے لیے اس پر مکمل گریفت رکھنا وہ ضروری ہے اگر ان پر گریفت نہیں ہوگی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے علوم کے اندر بھی کوئی آدمی جو ہے وہ مکمل طور پر مہارت تامہ حاصل کر سکے تو یہ ایک چیز تھی صرف اور نحوی کے مطلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو صرف اور نحوی کو بنیادی طرح پر سمجھنا ضروری ہے ایک درس نظامی کے طالب علم کے لیے تو اس کا پہلے لیکچر آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس سے آپ آپ کی توجہ درکار ہے آپ انشاءاللہ اس کو سمات فرمائے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو تعریف شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے تعریف موضوع غرض و غائت تعریف موضوع غرض و غائت بعض نے چار بھی کھایا ہے پانچ بھی کھایا ہے یعنی کہ مصنف یعنی کہ جو واضح ہے کتاب کا مصنف اس کے حالات و واقعات اور اس کی دیگر تصانیف ان پر بھی بات سونا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ مصنف کے حالات و واقعات سے بھی مکمل طور پر آگائی ہو لیکن بنیادی طور پر جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں علم صرف کی تعریف کیا ہے علم صرف ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے صرف کی کافی ساری جو صرفی حضرات ہیں تعریفات کی ہیں تو کافی ساری اس کی تعریفات ہیں تو جو ان میں سے جامع مانع تعریف میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم صرف ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے بعض نے یہ بھی کہا کہ ایک کلمہ سے دوسرے کلمات بنایا جائیں تو مختلف انہوں نے باتیں جو ہے وہ اس صرف کی تعریف کے اندر بیان فرمائی ہیں ارشاد فرمائی ہیں لیکن جو اس کی اہم ترین تعریف ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع تعریف ہے وہ یہی ہے کہ علم صرف ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے موضوع کیا ہے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے سیغے کی حیثیت سے اسی سیغے کی حیثیت سے ہی اس کا موضوع جو ہے وہ کلمہ ہے یاد رکھنا یہ کلمہ اور کلام یہ بار بار لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر میں اس کو سادہ سے انداز کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تو کلمہ کیا ہے اور کلام کیا ہے کلمہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بمانہ لفظ اور کلام میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بمانہ جملہ بمانہ جملہ کلام اور بمانہ لفظ جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں تو موضوع کیا ہے علم صرف کا موضوع ہے کلمہ سیغے کی حیثیت سے غرض و غائط ذہن کو سیغوی غلطی سے بچانا اس کی غرض و غیت ہے علم و صرف کی جو غرض و غیت ہے ذہن کو سیغوی غلطی سے بچانا مطلب کیا کہ جو سیغے استعمال ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہے ہی سارے سیغے ان کی تعلیل کیا ان کی بنا کیا ہے تو کس طرح سے پہلے کیا تھا اب کیا بنا تو ان کے درمیان کون کون سے قواعد جو ہے وہ لگے اور پھر کس قائدے کے تحت یہ کیا لفظ بنا تو یہ سارا صرف ہی ہے تو میں یہ احسانی سے اس کو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی غرض و غیت یہ ہے کہ ذہن کو سیغوی غلطی سے بچانا یہ اس کی غرض و غیت ہے اب یہاں پر تین اعتراضات بھی ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے تعریف موضوع غرض و غیت اب سائل یہ سوال کرتا ہے کہ تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے سائل خود ہی وضع کیا گیا مطلب یہاں پر ایک ایسا سوال بارد ہوتا ہے جس کے بنا پر خود سے ہی سائل کو وضع کر لیا تو سائل یہ سوال کرتا ہے اس مراد یہی ہم مراد لیں گے کہ یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پشیدہ طور پر وہ وارد ہوتا ہے اور یہاں پر اخذ ہوتا ہے اگر اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے تو وہ اچھی بات ہے اب سائل یہ سوال کرتا ہے کہ یہاں پر تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے تعریف کا جاننا ضروری اس لیے تاکہ مجہول مطلق لازم نہ آئے تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق لازم نہ آئے مجہول کہتے ہیں کہ جس کا فائل معلوم نہ ہو جس فیل کا فائل معلوم نہ اس کو کہتے ہیں مجہول ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر کچھ چیز معنی نہیں ہے کہ ہم یہ معنی یہاں پر مراد نہیں لے سکتے ہیں کہ جس کا فائل معلوم نہ اس کو مجہول کہتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم یہاں پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہم یہ معنی مراد لیں تو دوسرے معنی کے اندر پھر کیا خرابی لازم آئے گی تو یہ یہاں پر بنا دی طور پر چیز جو ہے وہ واضح کرنے کی ہے تو مجہول مطلق لازم نہ آئے مجہول مطلق یہاں پر ہم کیا مراد لیں مطلب کہ ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں تو علم الصرف میں جو مجہول مطلق ہے وہ یہ ہم مراد لیں گے کہ جو صرفی قوانین کے خلاف ہو ایسی بات جس کے اندر جول ہو اور وہ صرفی قوانین کے بھی خلاف ہو اس کو ہم کہیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی فن پڑھ رہے ہوں صرف پڑھ رہے ہوں نہاو یا دیگر جو بلاغت کے باقی جتنے بھی فنون ہیں اگر وہ فن پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر یہی سوال کیا جائے کہ بلاغت کا جاننا کیوں ضروری ہے اور بلاغت کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں کہ اس بلاغت کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے تو وہاں پر بھی جواب یہی ہوگا کہ ایسے قوانین جو بلاغت کے قوانین کے خلاف ہو وہاں پر یہ ہم بات کریں گے اب یہاں پر تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تعریف کا جاننا یعنی علم صرف کی تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے تو جواب پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ مجہول مطلق لازم نہ ہے مطلب کیا جو ایسی باتیں لازم نہ ہیں جو صرفی قوانین کے خلاف ہو بلاغت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے ایک ایسی بات ہو جو بلاغت کی قوانین کے خلاف ہو تو یہاں پر ہم صرف پڑھ رہے ہیں اس لئے میں یہ بنائد دور پر یہی بات ارز کر سکتا ہوں کہ جو صرفی قوانین کے خلاف ہو اسے کہتے ہیں مجہول مطلق اب موضوع دوسری چیز ہم نے کہا کہ تعریف اس کے بعد موضوع اب موضوع کا جاننا کی ضروری ہے تاکہ دو علموں کے درمیان فرق کیا جا سکے دو علموں کے درمیان کہ ہم نے کہا کہ صرف علوم کی ماں اور نحو ان کا باپ ہے مطلب صرف علیدہ طور پر اس کی جو علیدہ ایک تشخص ہے ایک علیدہ اس کی حیثیت ہے اور نحو ان کی علیدہ کا حیثیت ہے تو تعریفات اس طرح سے کرنے کی دونوں مکس نہ ہوں دونوں علوم کے درمیان فرق کیا جا سکے تو یہ موضوع کا جانا اس لئے ضروری ہوتا ہے اب پھر ساری سوال کرتا ہے کہ غرض و غائد کا جانا کیوں ضروری ہے غرض و غائد کا جانا کیوں ضروری ہے تو غرض و غائد کا جانا اس لئے ضروری ہے تاکہ طلبِ عباس لازم نہ آئے یہ جواب ہے اس کا تاکہ طلبِ عباس اب طلبِ عباس کسے کہتے ہیں تاکہ فضول اور بے مقصد بے فائدہ چیزیں اس کے اندر ایڈ نہ ہوں طلب مانا حاصل کرنا عباس بے فائدہ چیزیں طلبِ عباس لازم نہ آئے مطلب بے فائدہ چیزیں ایسی باتیں جو کہ اگر ایک بات ہے اس کو چند جملوں کے اندر اگر ہم کہہ سکیں تو چند جملوں کے اندر اگر ہم کسی بات کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک تمہید باندھنا تمہید باندھنا پھر گھیر گھرا کر پھر بات کو اس طرف لے آنا تو یہ ہے طلبِ عباس یعنی کہ ایک بات کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے اور وہ صلاحیت آپ ایک جملے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ایک جملے کے اندر آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ یہ مراد اس سے یہ ہے یا میں کوئی بات کرتا ہوں اور ایک جملے کی خاطر میں آپ کو چند باتیں ایسے سمجھاؤں جو بے فیدہ ہوں میں مثال کے طور پر ایک ارز کرتا ہوں میں اگر کہوں اپنے ایک شاگرد کو کہ بھئی احمد یہاں سے اٹھو اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جاؤ اور ایک گلاس جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو گلاس کو اٹھانا نرمی سے اٹھانا گلاس جو ہے وہ شیشے کا ہے وہ ٹوٹنا جائے اس کو آہستہ سے اٹھانا اس کو آہستہ سے اٹھا کر پھر لے جانا پھر نل کو کھولنا جیسے ہی پانی نکلے فوراں گلاس کو نیچے کر دینا جیسے ہی گلاس نیچے آگا پانی سے جب وہ بھرنے کے قریب ہو تو فوراں اس اوپر سے نل جو ہے وہ بند کر دینا جیسے ہی وہ بند کرو گے تو پھر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آنا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آنا تاکہ پانی گرے نا اگر پانی گرے گا تو پانی کا زیاہ ہوگا تو جیسے ہی پانی کا زیاہ ہوگا تو یہ ایک نعمت ہو تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے مطلب یہ میں ایسے ایسی باتیں کروں اب یہ جو میں نے اتنی تمہید باندھی یہ بات میں ایک جملے کے اندر بھی کہہ سکتا تھا کہ احمد پانی لاؤ بس یہ ایک جملے کے اندر بات کرنے کی جو صلاحیت تھی تو یہ میں میں نے اگر اس کو استعمال کیا اور کہا کہ پوری تمہید باندھ کر کے پانی اس طرح سے لے تو وہ ایک بے فائدہ چیز ہے طلبِ عبس اسی کا نام ہے اب ہم سوال کرتے ہیں کہ غرض و قائد کر جانا کیوں ضروری ہے تاکہ طلبِ عبس لازم نہ آئے ایک سوال یہاں پر بھی ایک اور پیدا ہوتا ہے وہ بات یہ ہے کہ کلام کب تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو واضح کر کے بیان کیا جائے یہ بلاغت کا قانون ہے انشاءاللہ جب ہم بلاغت کے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کریں گے تو اس کے اندر یہ باتیں بیان کریں گے لیکن چلو پھر بھی میں ارز کر دیتا ہوں تو کلام کب تقاضہ کرتا ہے کہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے جب مخاطب غبی ہو جب مخاطب کون ذہنوں تب کلام تقاضہ کرتا ہے کہ کلام کو پھیلا کر کیا جائے کلام کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے لیکن جب مخاطب ایک چست اور چلاک ہو ذہنی لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ چست اچاک اچا بند بیٹھا ہو تو وہاں پر کلام تقاضہ کرتا ہے کہ کلام کو مختصر کیا جائے کلام کو مختصر بیان کیا جائے تو یہ ایک کلام کی تھوڑی سی بات تھی جو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اب سارا سبق شروع سے سٹارٹ سے ٹل اینڈ آپ اس کو سن لیں چند جملوں کے اندر یہ جو ہم نے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا تاکہ یہ آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہو جائے کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے تعریف موضوع غرض و غات علمصرف کی تعریف علمصرف ایسے قوانین کے جاننے کا نام جن کے ذریعے سیگے بنانے کا طریقہ آ جائے علمصرف کا موضوع کلمہ ہے سیگے کی حسیت سے غرض و غات ذہن کو سیغوی غلطی سے بچانا علمصرف کی غرض و غات ہے اب سال یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے جواب تاکہ مجہول مطلق لازم نہ آئے موضوع کا جاننا کی ضروری ہے تاکہ دو علموں کا درمیان فرق کیا جا سکے غرض و غات کا جاننا کی ضروری ہے تاکہ طلبِ عباس لازم نہ آئے یعنی کہ فضول گفتگو لازم نہ آئے تو یہ تھا آج کا سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافیات تک سمجھ میں آ چکا ہوگا ملتے ہیں انشاءالاگلے سبق صاحب تب تک کے لیے اللہ حافظ